اس پویتر صدر میں عارت سرکار نے جو تین کسان بیروتی جو کانون بنائے ہیں جو کرسی سے جڑے ہوئے ہیں ان میں میں راستان سرکار کی طرف سے ان کا پرجور بیروت کرتا ہوں راجستان کے اندر کرونا کا کہہ جاری ہے سنکرمیت لوگوں کی سنکیہ دو لاکھ کے آنکڑے کو چھو رہی ہے یہ صدرم اس وقت آؤٹ کیا گیا ہے جب نیشنل کرائیم بیرو کی ریپورٹ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ راجستان کی کانون نیوستہ جر جر ہو گئی ہے ماننی ادیاکس مہدے میں آپ کی انموتی سے اس پویتر صدرم میں بھارت سرکار نے جو تین کسان بیروتی جو کانون بنائے ہیں جو کرسی سے جڑے ہوئے ہیں ان میں میں راجستان سرکار کی طرف سے ان کا پرجور بیروت کرتا ہوں ادیاکس مہدے ہم سب ہی کو معلوم ہے کہ اس کرونا کال میں اس کرونا مہماری میں دیس اور دنیا کے جو حالات ہیں اور جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر بھارت سرکار نے یہ کسان ویروتی تین کانون لاکر کسان پریواروں پہ دیش کی ایک بہت بڑی آبادی پہ ایک پرکار سے کٹارہ گات کیا ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں ادیاکس مہدے اس سدن میں بیٹے ہوئے سبھی سدشے اس بات کو بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ پردیش کا ہر یکتی پاکس کا یا ویپاکس کا اس سدن میں جو بیٹھا ہے وہ کسان پریواروں سے جڑا ہوا ہے کسان سے جڑا ہوا ہے لیگاتار کسانوں کے اتکی باتیں اٹھتی ہے راجستان کے وکاس کی بات اٹھتی ہے دیش کے وکاس کی بات اٹھتی ہے اپنے جس پرکار کے قانون بھارت سرکار نے بنائے آنے والے سمیں میں یہ گریب کسان جو مہنت اور مزدوری کے بلبوتے اپنے پریواروں کا اور دیش کے پریواروں کا اتنی بڑی آبادی کا پیٹ پالنے کا کام کرتا ہے ان بلوں سے جو آگات پہنچا ہے آنے والے سمیں میں وہ کسان مزدور بن کے رہے گا بڑی بڑی کمپنیاں آئے گی اور وہ کمپنیاں انوبند کے آدھار پر کسانوں کی جمین لے کر اپنے منیمانی کے طریقے سے اسی کسان کو مزدور بنا کر جس کسان اپنے کھیت کا مالک ہوا کرتا تھا کسان اس کو ٹھیکے پہ لے کر بڑی بڑی کمپنیاں کھیتی کروائے گی جیسا وہ چاہے گی ویسا بجاربہ ہوگا اس کی کوئی سیمہ سمیت ہے نہیں ہے منڈیاں ختم کر دی گئی ہے دیش کی آجادی کے بعد چاہے کوئی بھی سرکاریں آئی ہو پرکتی کے ساتھ ساتھ میں کسان کو اپنے مال بیچنے کہا منڈی کے مادیم سے ملا بڑا تکلیف کا ویسے ہے ادھیقش مہد ہے کہ اتنا بڑا انفرسٹرکچر دیش کے اندر اور پردیش کے اندر چاہاں منڈی ووٹ بنے ہوئے ہیں کسان اپنی پیدا وہاں جو بھی پیدا کرتا ہے کھیت سے اس کو لے کے آتا ہے باقاعدہ اس کی کھلی بولی لگتی ہے اور اس بولی کے آدار پہ آڑتیا اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی ریٹ یہ لگی ہے آپ چاہو تو میں بیچوں نہیں نہیں بیچوں تو کسان کی اچھا ہوتی ہے تو اس بھاو کو دیکھ کے وہ آڑتیا کو کہتا ہے کہ آپ بیچ دیجئے یہ دی اس کے منماغ نہیں رہتا تو وہ کہتا ہے کہ دو چاہتر میں انجار کر لوں گا جس پرکار کا قانون بنایا گیا ہے اس میں منڈیاں ختم ہوگی اور منڈیوں کے ساتھ میں کسانوں کو جو سویدائیں ملیے مارکیٹنگ بورڈ کے مادم سے ویپنن کے مادم سے گریب کسان جو کھیت میں کام کرتا ہے کبھی کرنٹ سے مرتی ہو جاتی ہے کبھی ساکھ کھانٹنے سے مرتی ہو جاتی ہے رات کو بارہ بجے لائٹ آئے تو کسان کو کھیت میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کرونا کال میں میڈیا کے مادم سے جو خبریں پڑتے ہیں دیش کے آنکڑے جو آتے ہیں کہ جی ڈی پی اور بکاس در میں ہر سہتر میں کمی آئی ہے پر جس پرکار سے کسان نے اس وکاس در کو سمالا دیش کو طاقت دی پردیش کو طاقت دی آج اس کرونا کال میں بھی یہ دی وکاس کی گتی کو کوئی آگے بڑھا رہا ہے تو کھیت میں گھڑاوا قسم بڑھا رہا ہے یہ جو بلائے ہیں ایم ایس بی کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ایم ایس بی کا کیا رہے گا اس کا کوئی کھلا سا نہیں ہے نیونتم سمرتن ملے بھارہ سرکار لاغو کرتی ہے اور آج دن تک اس بات کا پتا نہیں ہے یہ کس طرح سے لاغو رہے گی منڈی میں جو ویاپار ہو رہا تھا ادھیک سموتے میں آنکھڑے بتاؤں آپ کو مجھے اچھی طرح پتا ہے میں آردکہ کام کر چکا ہوں چاند پول منڈی کے اندر آج کی تارک میں میں نے کل معلوم کیا وہاں سات ہزار ویاپاری لائسنس داری ہے اور آپ اندازہ لگاؤں گی ایک دکان پہ دی دس وقتی بھی کام کرتے ہیں تو سات ہزار کے آس پاس لوگ وہاں پڑھ لے اپنی روٹی روڈی کرتے ہیں تو اس میں پلے دار بھی ہے چائے والا بھی ہے ٹائر پنچر والا بھی ہے یہ دلال بھی ہے جو بولی لگاتے ہیں اور دوسرے پردے سو میں مال بیشتے ہیں ان کی روڈی روڈی بھی جڑی ہوئی ہے اور جو مالی کے وہ اپنے پریوار کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے کسان وہ آتا ہے دھابے پہ کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ میں کچوری بھی کھاتا ہے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ بھی دندے کے ساتھ میں پل رہتے ہیں ان سب لوگوں کے دی جوڑے ہیں تو پورے دیش کے اندر اور پردے اس کے اندر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی ویچار نہیں کیا گیا ٹھیک ہے بڑی بڑی کمپنی آئے گی وہ گاؤں میں مال خریدے گی پین کارڈ کے مادن سے آپ نے ان کو علاو کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہے دیکھ سموت ہے کہ آج گاؤں کا آدمی جو پچاس سال سے اس آڑت کے دکان سے جڑا ہوا تھا ایسی ایسی منڈیاں ہیں جہاں آدمی ویعپاری اور کسان کا تعلیمیر اتنا بڑیا ہے کہ سالانہ میں دس دس پندرہ پندرہ لاکھ اداری کا لے کے کسان اپنے پریواروں بھی شادی کرتا ہے اور جب فصل آتی ہے تو آڑتیاں کو بیاس تھی تو پیسہ چھکاتا ہے رات کو یہ دیہاری بیماری ہو اور کسی پرکار کیا پیسے کی آوشکتا ہو گئی تیک چلتا پھرتا ایٹی ایم کا کام آڑتیاں کرتا ہے وہ سیڑ جی کے جا کے پیسے مانگتا کہ فصل آئے گی جب کٹوا دو هاں میرے گو امرجنسی ہو گئی میرے گھر میں بیماری ہے یا پریشانی ہے تو وہ آڑتیاں اس مدد کرتا ہے ادھے اکس مہ 태 بڑی بڑی کمپنیاں آئے گی کہاں تو ایٹی ایم ہوگا ان کا جو ایگریمنٹ ہوگا جو انوبند ہوگا سمیدہ بھی جو ٹھیکا ہوگا اس کی لکھا پٹی کیسی ہوگی کسان تو بیسے انپڑے وہ کہاں اس ایگریمنٹ کو پڑے گا کہاں اس کو پڑھانے جائے گا کسان کی آئے دگنی کرنے کی بات ہوئی تھی ادھیک مہدے کرونا کال میں جس پرکار سے پلائن ہوا ہے سب پردیشوں کے اندر پڑھنے والی جو نوجوان پیڈی ہے میں تو بڑا ادھار نہیں دیا انپرے کوٹا کا دیکھ لی جہال کوٹا میں جتنے اسٹوڈینٹ پڑھتے تھے سب گاؤں میں جا کے کھیتی کر رہے ہیں اور کھیتی کے پڑھتی ان کا روزان بھی بڑھائے یہ آٹھ نو میں نے کے اندر یہ میں نے بھی دیکھا وہ لوگ کھیتی میں روچی لے لگے ان کو یہ معلوم چلا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سمیں اور خراب آئے کرونا کتنے دن چلے تو انہوں نے گھر میں جا کے کھیتی کا کام سمالا اس کے ساتھ میں پسودن جڑا ہوگا ہے کہیں اس بل میں اس بات کا معلوم اتا پتا نہیں ہے کہ اس کھیتی کے ساتھ میں جو پسودن ہے اس کا کیا ہوگا ادھار سمودے سب اسٹے ٹوگندر کاؤپریٹی کے مادم سے ہیں کسان کھیتی کے ساتھ میں پسودن پالتا ہے اس دودھ کو لے جا کے ڈیری کے بودھ میں دیتا ہے اور اس بودھ سے جب کلیکشن ہو کے بودھ آگے جاتا ہے تو اسے مادر ڈیری ہو امول ہو سرس ہو ہر اسٹیٹ کی اپنی الگ الگ ڈیریہ اور اپنے کاؤپریٹی سیکٹر کی ڈیریہ بنی ہوئی ہے اور امول کا تو پورے دیش کے دنے نام ہے دنیا میں نام ہے میرے سمجھ میں جارہا ہے کہ ان کسانوں کے ساتھ میں اسے پسودن کا کیا ہوگا کسان تو ٹھیک ہے مزدوری وہاں کر لے گا بڑے بڑے گاؤں کے گاؤں جب انومندنم ہو جائیں گے تو مجبوراں کسان کو پسو بیچنا پڑے گا اور یہ دیو پسو بیچتا بھی نہیں ہے تو اس کو چارا ان بڑی کمپنیوں سے واپس خریدنا پڑے گا جو مولے وہ تے کریں گے اس میں وہ اپنے پسودن کو پالنے کا کام کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ادھیکس مہد ہے بھارت سرکار یہ بل لے کے آئے نے راجے سرکاروں سے پوچھا گیا نے ساماجی سنگٹروں سے پوچھا گیا نے کسان سنگٹروں سے پوچھا گیا نے بیعباری سنگٹروں سے پوچھا گیا بہت بڑا طبقہ بیعباری میرے پاس بیعبار سنگٹروں کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی سرکار ویروت نہیں کر رہی ہم ٹھکے سے محسوس کر رہے ہیں ہمارے تھڑے خالی ہو جائیں گے کسانکار ہمارا جو تعلیلتہ وہ ختم ہو جائے گا اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ گاؤں میں جا کے منمانی روپ سے کسان کا اناج خریدے گی بندہ رنگ کی کوئی ویبستہ نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی خلاصہ نہیں کیا ایپ سی آئی جیسی بڑی کمپنی ہے جو آج بندہ رنگ کرتی ہے اس کا کیا ہوگا تو کل ملا کے ادیعہ سو دے یہ جو بل بھار سرکار لے کے آئیے اس سے ایسا لگتا ہے کہ انان فنان میں لے کے آئیے کرنوکال کا فائدہ اٹھایا گیا ہے کسان اپنے آپ میں تھکا سا محسوس کر رہا ہے انیک پردیسوں کی سرکار ہیں اور وہاں کے کسان سنگندر سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں آندول لگاتار جاری ہیں پن بھارت سرکار کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جارہا مجھے بڑی پیڑا ہے اس بات کی کہ کسانوں کی آئیے دگنی کرنے والی سرکار آج کسانوں پہ جس پرکار کا بلتوپ کے قانون بنا ہے لسٹی طور سے آنے والے سمیہ میں اس کا وپریت پرباہ پڑے گا کسان کمجور ہوگا عدی اکس مہدے راجستان میں کسان کی ڈیت ہو جاتی ہے آج مارکٹنگ بورڈ کے مادم سے ہم اس کو دو لاکھ روپے دیتے ہیں ارے دیانگ بھنگ ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار سے پچاس ہزار روپے سرکار دینے کا کام کرتی ہے اس کا کئی لیکھا جو کرنی ہے جس کو چار بوری چھوٹا سیمان تو لگو کاسکار ہے دو بوری بیچ کے اپنا کام چلاتا ہے یہ بڑے بڑی جب کمپنی آئے گی تو کہاں تو مال بیچنے جائے گا اور یہ دیو مال بیچنے کے لئے کسی کو گاؤں میں کہے گا تو کہیں گے بھائی پھلاں کمپنی کا بڑا عدیگار یہاں بیٹھا ہے اس کا آپ بات کر لو اور وہ اپنی مہنمانی ریٹ لگائے گا اور اس کا مجبور اس پہ بیچنا پڑے گا تو یہ منڈیوں کو ختم کرنے کا کام ویاپاریوں کو ختم کرنے کا کام مجدوروں کے پارے میں بلکل نہیں سوچا گیا اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی بڑی بڑی منڈیاں ہیں ہر منڈی کے اندر بینک کی ساکھائیں اور سب راشتکرت بینک ہیں اور گرامین بینک ہیں ایسی کوئی منڈی نہیں ہے جائن کی ساکھائیں نہیں ہو وہاں کے کرمچاری فالت ہو جائیں گے بینک ڈوب جائیں گے بینکوں میں جو لیندین بند ہو جائے گا تو ساکھائیں بند ہو جائے گی جہاں سے کسانوں کو ویاپاریوں کو روز کا لیندین ہوتا تھا میرا آپ سے نیویدن ہے کہ یہ جو بھی بھارت سرکار لے کیا ہے میں راجستان سرکار کی طرف سے اس کا پورجور ویروت کرتا ہوں اور نیویدن کرتا ہوں سدن کے مادم سے کسی قانون کو واپس لے جو کسانوں کے ویروتی ہے کسان کو کمجور کرنے والا ہے اور یدی دیش میں کسان کمجور ہوگا تو ادیخ موتیں میں نشطی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا سمیں اور بھی کٹین ہوگا دیش اور پردیش کے لئے اس کرونا کال کے اندر جو مہماری چل رہی ہے اہم آدمی کا جینا ویسی دوبر ہے جتنی موتیں اس کرونا کال میں ہوئی ہیں اس میں کسان ابھی بچا ہوا ہے کہ ان گاؤں میں محنت کر رہا ہے سہروں میں اس کا پرباہ زیادہ ہے اور میں تو یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کا ویروت ان کی پارٹی کی ہے بھارت سرکار کے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی ویروت کیا ہے جو ان کے پارٹی کے سمبند میں تھے ان لوگوں نے استعمال دیا ہے میرا نیویتن ستن کے ماتن سے کہ بھارت سرکار اس پہ پونر ویچار کرے اور یہ جو کسان ویروتی بل لے کر ہیں اس کو واپس لے یہ باتیں کہتے ہیں میں اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں اور میں سب سے اپیل کرنا چاہوں گا یہ کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہے ہم سب لوگ کسان پریواروں کے لوگ ہیں اس پہ ویچار کریں اور جو آج یہ پرستاور ویروت میں راستان سرکار لے کر آئیے اس کا سمردن کے جہیند نمسکر عددکس مہدے آچانک سماچار پتروں میں پڑھا کہ دیر رات کو منتری منڈل کی اپاعت بیٹھک ہوئی اور صدن آہود کرنے کا نینے منتری منڈل نے کیا عددکس مہدے یہ صدن اس سمیں آہود ہو رہا ہے جس پرکار کرشی منتری نے کہا راجستان کے اندر کرونا کا کہر جاری ہے سنکرمت لوگوں کی سنکیہ دو لاکھ کے آکڑے کو چھو رہی ہے آج راجستان کے اندر انیس ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں اور لگ بگ دو ہزار کے لگ بگ لوگ کال کلویت ہو گئے عددکس مہدے یہ صدن اس وقت آہود کیا گیا ہے جب نیشنل کرائیم بیرو کی ریپورٹ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ راجستان کی کانون نیوستہ جرزر ہو گئی ہے پچھلے ورس کی تلنا میں چوئیس پوئنٹ چار نو پرسنٹ کرائیم بڑے ہیں یہی نہیں کرشی منتری جی جس بات کی چنتہ کرتے تھے بیروزگاری کی کرشی منتری جی آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں سنٹر فور منیٹرنگ انڈیا کا تاجہ سروکشن آیا ہے پورے دیش کے اندر سرواتی بیروزگاری پندرہ پوئنٹ تین پرسنٹ راجستان میں ہے یہ راجستان کی تصویر ہے میں سمجھتا ہوں عددکس مہدے جو تین بل وچارہ تاپ نے لئے ہیں کرشی بچ اور وانی جی سنورتر اور سرلیکن راجستان سنسو دن ودیک دو جار دو جار بیس کرشی سکسکن اور سرنکشن قیمت آسواسن اور کرشی سواقرار راجستان ودیک دو جار بیس اور آوسک وستو ویسیس عبند اور راجستان سنسو دن ودیک دو جار بیس عددکس مجھے ان کے ادیشیوں اور کارنوں کو پڑھا میں نے اور میں نے ابھی کرشی منتری جی کی لچر اور بیتوکی دیئے گئے ابھی ان تڑکوں کو بھی سنا میں سمجھتا ہوں کہ کل ملا کے اگر ان تینوں ویلوں کے ادیشیوں اور کارنوں کو پڑھیں اور کرشی منتری جی آپ کی دلیل سنیں تو صرف راجست سرکار کا مقصد ایک ہے کہ اندر سرکار نے دیس میں سویدانی پراؤدانوں کے انسار سویدان پردت ادکاروں کے انسار کسان کلیان کے لیے کسان کے اتھان کے لیے دیس کے کھیتی آتم نر پر ہو اور کھیت میں کس پرکار نویس بڑھے اس کے ساتھ ہی دسکوں پرانی مانگ ادکس مہدیں پڑھتے تھے تب بھی سنتے تھے کہ یہ دھرتی کا سنہ چیر کر کسان انپیدا کرتا ہے پر جب اپنی فصل کو لے کے بجار میں جاتا ہے تو دھیری لگا کے ایک دو تین نلامی ہوتی ہے اور وہ بھی کرشی بج منتری کی دیواروں میں جانا پڑتا ہے ان دیواروں سے مکتی کے لیے کرشی منتری کی جنجیروں سے کسان کو مکت کرنے کے لیے کسان کلیان کے لیے کسان کی بیبودی کے لیے جو تین بل کے اندر سرکار لے کر آئی ہے میج راجستان کی سرکار کا مقصد ایک ہے راجستان میں روکیں میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں باون ورس تک راجستان ہندوستان کے اندر ایک چھتر آپ کا راز تھا راجستان اس وقت آپ نے کبھی کسان کی بیبودی کو سوچا نہیں قانون کی جکڑ میں آپ نے کسان کو رکھا آج جب میں لائسنس راج سے اور اسپیکٹر راج سے کسان مکت ہو رہا ہے تب آپ دلی میں بیٹھے اپنے حکمناروں کے ایک عسارے پر کیونکہ دلی میں بیٹھے آپ کے نیتاؤں نے کہہ دیا چوہیس سبٹمبر کو مہامیم راشت پتی کے استاقصر کے بعد تینوں کیندری بیل آج پورے دیس میں پرچاری پر چلیت ہو گئے ہیں اگر اس کیندری بیل کو کسان اپتو اور وانجک سنوردن سرلیگنڈ ویدھیک دو جار دو جار بیس اور کرسی اور سرستر اور آرکشن قیمت آسوسن سوا کر ویدھیک دو جار دو جار بیس جس کو دیس کی لوگ سباہ راجعہ سباہ نے پارت کیا جس پر مہام عمراج پسی نے استاقصر کیے ان کو اگر پڑھیں سعید منطلی جی پڑھ کر نہیں آئے تو دکس مہدہ یہ بل کسان کو اپنی فصل بیچنے کا ویکلپک ادھکار دیتا ہے یہ کوئی انواری بل نہیں ہے کسان چاہے تو آج بھی منڈی میں جا کر منڈی ٹیکس دے کر اپنی اپس کو بیچ سکتا ہے پر اس کو ویکلپک ادھکار دے دیا منڈی کے باہر بینا کسی ٹیکس کے بینا کسی کر کے بینا کسی فیس کے کسان اپنی فصل بیچ سکتا ہے یہ بل کسان کو انسپکٹر داد اور لائسنس سے مکت کرتا ہے یہ بل کسان کی فصل کی وکرے کو راجعہ سیما کے بندن سے مکت کرتا ہے یہ بل اس بات کا پرافدان بھی کرتا ہے کسان کی فصل بگ گی تو اس کو تدکار رشید دینی پڑے گی تین دن میں کسان کی فصل کا بکتان میں سمجھا ہوں یہ اتیاسی کارے اگر آپ پڑھ لیتے تو سائد کیونکہ کسان ہو آپ نے خود نے کہہ دیا آپ آرڈز کی بیپاری پر رہے ہیں تو آپ میرا سمرسن کرتے ہیں مجھے پوری امید تھی انبند کھیتی کی بات آپ نے کہی دکس موضہ انبند کھیتی فصل بونے سے پہلے قرار کسان چاہے تو کریں کسان چاہے تو نہیں کریں اور اس کو گرانٹڈ ملے ملے اس کا پرافدان کیا گیا ہے اور ویواد کا نکتارہ ویواد ہو جائے تو اس کا ایک میکنیجم تیہ کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سمیدہ کھیتی کے اندر جمین پر کئی جوکھن نہیں جمین انعلام نہیں ہو سکے گی جمین پر کسی طرح کا خطرہ نہیں اور اے پی ایم سی ایکٹ جو اب چالو ہے منتری مودے یا تھاوت ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی پرافدان نہیں یہ ایک نواجار ہے آپ نے صحیح کہا پہلی بار دیش کے اندر کسی نے سوچا کہ اس دیش کے مالک کسان کی بھی بنا دیش کے پردان مندر نریندر مودی نے روڈ میپ بنایا اور اس روڈ میپ کے ادھار پر ان بلوں کو لے کر آئے ہیں اس لئے میں نواجر کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ پہلی بار نہیں ہے دکس مودے یہ نواجار کسان کو اپنی فصل کا بیچنے کا ادھکار ملے انتراج سیمائے سماعت ہو یہ نواجار کی پہلی بات نہیں ہے دکس مودے پہلے بھی اس پر بہت سلی یو پی سرکار کے اندر بھی اس پر بہت سلی یہ دوسری بات اس میں پیرلائز پولیسی پیرلائز گورنمنٹ تھی نرنے نہیں کر پائی دکس مودے میں آپ کے انمتی سے نو اپریل دو جار پانچ کو اس اندوستان کی راجزانی دلی کے اندر کی کرشی پر سکھر سمیلن ہوا خیاتی نام کرشی بگیانی کے کٹھے وے کرشی ویسے سے کیا آئے پورے دیش کے راجوں کے کرشی منتری آئے اور اس میں تدکالی منمون سنگجی نے جو وقت ہوئے دیا کو میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں نو اپریل دو جار پانچ نہیں دل لی مجھے آج صبح کرشی سکھر سمیلن دو جار آنے پر بہت خوشی ہوئی میں اس کا اپریٹیو باکس سنانا چاہتا ہوں ہماری سرکار ایک مہترمو پرتیبند دا سب ہی بستوں اور سیوان کے لیے گھرلو بجار کو ایک کرت کرنا چاہتی ہے سمیں آگیا ہے ہم پورے دیش کو کرشی اتبادوں کے لیے ایک سمان اور ایک کل بجار مانے ہمیں آنترک نیانتروں اور پرتیبندوں کو بیشتی طرف سے ہٹانا ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہ دیش کے تدکالین پردان منتری کہہ رہے ہیں ہمیں کسان اور گیٹ سنٹھن سہکاری سمیتیوں اور نیجی کمپنیوں کے بیچ میں پرتکس بپرن سکشم بنانے کے لیے کاروائی کرنی ہوگی یہ پرتیبندتہ تھی آپ کے اس میں کے پردان منتری جی کے اور اسی کے بنیاد پر جو آپ کے اس میں پرلائی پولیسی پرلائی سرکار کو چلانے والے پی ام نہیں کرسکے وہ چھتیس انچی سینے والے جب ہمارے گندرندر مہدی جی نے کر دیا تو آپ کے پیٹھ میں تقنیف ہوئی دکس مہدی میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں ہم چنام میں اترتے ہیں جن گھوشنا پتر کی چرچہ ہوتی ہے پیری مہارا کے ڈیبیٹ اس طرح سے نہیں ہوگی پانچس بلیپ دکس مہدی ہے راجیتک دل اپنے اپنے چناؤ گھوشنا پتر کے آدھار پر جن عدالت میں جاتے ہیں اور گھوشنا پتر ان کے ساسن کا آدھار بنتا ہے راجستان کی حکومت نے بھی جن گھوشنا پتر کو ساسن کے آدھار بننے کی بات دردنوں بار کہی ہے میں نویدن کرنا چاہوں گا آپ کا یہ گھوشنا پتر جو لوگ سبا کے چناؤ میں آپ نے جاری کیے ہم نبھائیں گے وعدے اور اس گھوشنا پتر کے پہلے پرش پر آپ کے راہل گاندی جی دکس دے اس میں راشتیہ دکس دے اور وہ کیا لکھتے ہیں گھوشنا پتر جاری کرنے سے پہلے ہماری پرتبتدہ ہے کانگریز جو وعدہ کرتی ہے اسے نبھاتی ہے نیچے مسکراتے ہوئے فوٹو راہل گاندی جی کے استاکسر اور اسی گھوشنا پتر کے پیج اس ساتھ کو آپ پلٹ کر دیکھئے آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے لے لینا سیڑھ سکے کسان اور کرسک سرمک اس کی بندو سنکھا گیارہ میں لکھا ہے کانگریز کرسی اوپج منڈی کے دنیوں میں سنسو دن کرے گی سنونا منتر جی جس سے کرسی اوپج کے نریات اور انتراجے پر پرتبن سماپت ہو جائے گا یعنی ایک دیس میں ایک دیس ایک وزار کی اودھارنا آپ کے گھوشنا پتر میں دی اسی کے ادھار پر قانون آ گیا تو آپ یوٹن مار رہے ہو دوسرا آپ نے لکھا ہے آوسک بستو ادھینیم انیس سو پچھ من یہ بارہ نمبر گیارہ میں بارہ میں لکھا ہے پہرہ نمبر بارہ میں کانگریز گاؤں بڑے قصوے میں کسان بجار استحفیت کرے گی جہاں بنا کسی پرتبند کے کسان اپنی فضل بیٹ سکے گا یہی بات کسان کرسی اوپج منڈی کی دائرے سے جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے کسان فضل بیٹ سکے اس ادھارنا کو مورت روپ دینے کے لیے اگر ایک سرکار بل لے آئی تو آپ کے پیٹ میں مرودیں آنے لگے اور تیسرا جو آپ نے وعدہ کیا جو بل آ جا رہا ہے جس میں آپ سن سو دن لے کر آئے ہو یہ اکیس نمبر پر آپ نے لکھا ہے آپ کے راہل گاندی جی نے لکھا اور میں سکایت کروں گا آپ کی جاگرہ راہل گاندی جی کو اس میں لکھا ہے کانگریس آوسک بستو دینے انیس سو پچھون کو بدل گا جرورتوں کے سندر میں نیا قانون بنائے گی جو بسیس آپ آس سٹیز میں لگو رہے جا یہی امینڈمنٹ ہم لے کے اندر سرکار لے کر آئی ہے انہی بھانوں کے ادھار پر آج ایسنسل کومیٹی ایکٹ کے اندر سرکار نے اپنا وہ کیا ہے ایڈکس مدد یہی نہیں ایک دوزار چھے میں آپ ساسن میں تھے نیسل کمیشن او فارمرز پر کمیشن بنا اس کی سیکنڈ رپورٹ کے میں کچھ انس پڑھ کر سنا رہا ہوں اس نے سفارس کی کرسی اتبادوں میں سبی پرکار کے ایپ پر تکس کروں کو اٹھایا جائے یا نیک اور اوبوکتاؤں کی قیمت کو بڑھاتے ہیں بلکہ کسان کو ملنے والا ملے کو کم کرتے ہیں یہی پری ٹریڈ کی بات کو لے کر آج بل کے اندر سرکار کا ہے یہ دیگر بات ہے آپ نے کیا کیا ہے بڑے کسان کے ایتیسی بن رہے ہوں آپ نے سائد پڑھا نہیں ہوگا آپ جو بل آج لے کر آئے ہیں سنسو دن کرسک وانی جے کرسک بیپار وانی جے سمردن سرلی کر راجستان سنسو دن بھی دیکھ دو جار چرچہ دو جار اس کے سیکسن چھے میں آپ کیا سنسو دن لے کر آئے ہو کے اندر قانون نے کسان کی فصل کے وکرے کو سبی پرکار کے کرسے فیسے سہ سے مکت کیا آپ ان پر دوبارہ ٹیکس لگا رہے ہیں اس سیکسن کے مادیم سے یہ آپ کا اصلی چہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کس کے علاوہ آنترک بیپار کی بادائیں ہٹائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ نیشنل کمیشنوں فارمرز کہہ رہے ہیں یو پی اے کے سرکار کے سمیم بنے اور یہ لکھا انہوں نے آجادی کے سمیم منڈیوں کی آپ سکتا تھی اب نہیں ہے کیونکہ ان کے کام میں پاردر ستانی ہے یہی نہیں دو جار تین میں کرسی اتبادوں کی پرٹیکس بکری و خرید کیونکتی کے لئے کے اندر سکار موڈل ایکٹ لے کر آئے کی نہیں بتاؤں میرے کو کس کی سرکار تھی دو جار ساتھ میں یو پی اے سرکار راجوں میں اے پی ایم سی ایکٹ کی سمانتہ کے لئے موڈل ایکٹ لے کر آئے اس کا آدھار کیا دا تک سمود ہے اس کا آدھار تک کرسی اتبادوں میں انتراج باپار کو بڑھانے کا اور دو جار چودہ میں یو پی اے سرکار یو پی اے سرکار کی پہل پر پہلی بار فل اور سبجی اے پی ایم سی ایکٹ کے دائرے سے بھار گئے یہ آپ نے کیا ابھی آپ نے بہت سے بڑی باتیں کہی آپ نے نیونتن سمرتن ملے کی باتیں بھی کہی منتری جی آپ کو دھیان ہوگا اس دیس میں برسوں سے نیونتن سمرتن ملے کی بحیث چل رہی ہے دو ہزار چار کے اندر سوامی ناتھن آئیوک بنا دو ہزار چھے میں سوامی ناتھن آئیوک کی ریپورٹ آئی اور آپ اس سوامی ناتھن آئیوک کی ریپورٹ پر آپ نے دھول بھی نہیں جاڑی یہ کمال ہے دیس کے پردان منتری کا مجھے کہتے ہیں گروہ ہے جنہوں نے یونین بجٹ کے اندر پہنی بار کے اندر بجٹ میں کہا کہ راشتی اللاگت ملے کے سفارت پر سوامی ناتھن آئیوک کی سفارت کے ادھار پر بائیس فصلوں کا ایک دو نہیں بائیس فصلوں کا نیونتن سمرتن ملے رکی اندر سرکار جاری کرے گی رکر کی آئیں آپ نیونتن سمرتن ملے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا معلوم ہوگا آپ تو خود آڑتی ہو چنے کا نیونتن سمرتن ملے کے اندر سرکار نے جاری کیا 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 دو سو پچیس بڑھا کر ایک آن سو روپے پر سر سو کا جاری کیا 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 دو سو پچیس بڑھا کر چھانی سو پچاس یہ دوسری بات ہے منتر جی دھان دھان کے ایم ایس بھی اٹھارہ سو سی روپے ہیں ہنمانگاڑ اور گنگا نگر میں دھان پیدا ہوتا ہے آپ نے کے اندر سرکار میں سنسانی بیجی ایک پائی دھان کی بھی اس بار کریدنی اور یہ آپ کی سرکار ہے اور اگر میں دیکھوں پچھلے آپ کے دو برسوں کے آنکھڑے دیکھو گے آپ کے اندر سرکار کی پہل پر راجستان کی بات کر رہا ہوں اٹھتیس پرسنٹ ایم ایس بی پر آپ نے اناز کا خرید زیادہ ہوئی ہے اس کی با بائی چاہ آپ لے لو چاہم لے لیں اور جس سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ کی آدھار کیا بات کر رہے ہو اس نے بھی اس بار سے کی تھی اس نے کہا تھا کہ انوار یا منڈی ٹکس نہیں لیا جانا چاہیے ایک راشتری ایک بازار ہونا چاہیے سویدہ کھیتی کا مارکٹ سے لنک اپ سٹاپیت ہونا چاہیے انارز اور ویبسائک سپسوں پر ایپورٹک سکروں کا رینو پرنالی کا ریویو کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سنسو دن لے کر آئیں کرسک سستی کرنوں سرنکشن قیمت آسواسن اس میں آپ دارہ پانچ میں پرنتک میں لے کر آئے ہیں کسی پسل کے وکرے ایک ریک کے کوئی کرشی قرار تب تک ویدی مانے نہیں ہوگا جب تک کرشی اوبج کے لیے کہ اندر سرکار دوارے گوشت پرچلت ملے نونتم سمرتن ملے کے برابر نہیں ہوگا سواگت کی بات اچھی بات ہے اس میں یہ لے کر آؤں نا کہ اندر سرکار جن اناج کی نونتم سمرتن ملے کھرید ہوئے ہیں اسے بچے ہوئے سارے اناج پر راج سرکار اپنے بجٹ سے کرے کرے گی ایک پائی آپ نے اپنے بجٹ سے جب سے آپ حکومت میں آئے ہو اگر آپ نے ام ایس بی پر کھرید کی ہو کہ اندر سرکار کرتی ہو وہ آپ کرتے ہو آپ اپنے بجٹ سے ایم ایس بی میں خرید کی بات کو تو ہم آپ کا سواگت کرتے اور میں نونتم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری بات بیکلپک قانون کو ہے یہ بادے کار نہیں ابھی آپ نے کہا کہ کرشی منت کے اندر سرکار نے راج سرکاروں سے پوچھا نہیں میں سمجھتا ہوں ابھی 20 اکتوبر کو پنجاب سرکار نے بھی ایسا ہی کام کیا جو آپ آج کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ان کے بدھان سبا کے گوشنا پتر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کرشی کی اتباد کے لیے انٹر سٹیٹ بکری ہونی چاہیے انہوں نے کھلے مارکٹ کی بات کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کسی نے پوچھا نہیں نیتی آئیوگ میں کرشی سودانوں پر جب یہ بل لائے جانے تھے تو ایک بڑی بحیث ہوئی اور ایک مکہ منترین کے ایک فیتی بنی 15 جون 2019 کو نیتی آئیوگ کی گورنر کونسیل میں کی پانچویں بیٹک میں اس سمیتی نے اپنی ریپورٹ دی اس سمیتی کے سدشے کون تھے مکہ منتری پنجاب مکہ منتری مہاراشت مکہ منتری کرناٹک مکہ منتری اریانا مکہ منتری ارونہ چل مکہ منتری اتر پردیس مکہ منتری مدیہ پردیسوں میں کاملنان جی تھے وہ کندر کرشی منتری اور اس نے کیا رکمنٹ کیا میں یہ خدری کہہ رہا ہے آپ جو آروپ لگا رہے ہو یا تو پڑھ کر آیا کرو تیاری سے آیا کرو پوری سرکاروں سے نیتی آئے اگر نے بیٹھ کر اور ایک کمیٹی بڑھائی جس پہ یہ مکہ منتری تھے انہوں نے کیا کہا مادل اے پی ایم سی ایکٹو اپنا جانا چاہیے منڈی آرڈوں کی سیما تک صرف منڈی آرڈوں کی سیما تک اے پی ایم سی کی سکتیاں سیمیت ہونے چاہیے پورے راجیہ میں منڈی پر ایک الپندو لے بھی ہونے چاہیے کرشی چھتر میں کورپورٹ چھتر کی بھاگدارے کو آخرصد کرنے کے لیے بجار صدار سمیتہ کرشی ادنیم کا اپیو کیا جانا چاہیے اسی سمیتہ کھیتی کا اروت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں اس نے یہ بھی لکھا کہ کرشی کے لیے سمیتہ کھیتی سیوا سمیتہ کا پراؤدان کرنے کے اپیکسک بیدان انہیں اپائے کرنے چاہیے یہ ساری باتیں یہ صد کر رہی ہے اور ادکس مہدہ ہے میں لمبی بات نہیں کہوں گا مجھے دوسری بات بھی کہنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ منتری مہدہ ہے آپ بینہ جانکاری کے اچانک آپ کو کہہ دیا اور آپ نے ایک لچر سا بات پڑھ کر سنا دیا ادکس مہدہ ہیں دو سنسودن آئے ہیں میں سویدھانک پراؤدانوں کے ساتھ یہ صد کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ایک کھوٹا سویدھان یہ ویدھان سباد ساکسی بن رہی ہے ایک گیر سویدھانک کرتے کی اور ادکس مہدہ ہیں جو صدن کے اندر دو سنسودن بھی لہ راجستان سرکار کے کرسی اوپج بیاپار وانیجیے اور کرسی سرسکتی گرن اور سنیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو بھاسہ آپ نے ان کے ادیسے اور کارنوں میں اس میں لکھا ہے یہ لگتا ہے کہ کہ اندر سرکار پاکستان کی سرکار ہے اس پرکار کے کیندریہ بل کے لیے اس پرکار کی بھاسہ آپ نے کیا لکھا ہے کارنوں اور کتھن میں پیج نمبر انیس سو رکیس کوپی پیسٹ کیا ہے باقی یہ نہیں لکھا ہے دونوں میں قومہ بلٹروپ کا فرق نہیں ہے آپ نے لکھا ہے کہ سنسد دوارہ کرسک اوپج کے بیپار میں کی نئے وستہ اکبند کرنے کے لیے کرسک اوپج کے بیپار کے لیے جو ادنیم ادنیمت کیا گیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کرسک سرمک فلوں ساگ فجویں والے والے سنچالان وکرے میں سمجھے سبھی لوگوں میں اے سادان اکروہ سے پھر کہا لکھتے ہیں نئے بیپار تن سے سے کورپیٹ ہٹوں دوارہ کسانوں کے ساتھ چھل کپٹ اے سرکشا ہوگی پھر کہا لکھتے ہیں آپ کیندری ادنیم میں کسان سوزن روکنے کا کوئی پووند نہیں ہے پھر آپ کیا لکھتے ہیں کیندری ادنیم میں سے نیونتم سمرتن ملے تن تن نشپربائی ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں نیونتم سمرتن ملے سے ان بلوں کا اکچہ لینا دینا ہے لوگ سبا کے اندر اور دیس کے پر دان منتر جی نے کہا نیونتم سمرتن ملے میں اس دیس میں خرید خاز بھی ہو رہی ہے کل بھی ہو گئے بھوشیہ میں بھی ہو گئی اس میں کسی پرکار کا کوئی پرورتن نہیں ہے اب آپ ایسا دان روز کی بات کر رہے ہو منتر جی آپ نے پورا جور لگا بڑلا اور ڈوٹیریم میں کسان سم ملن کیا بڑی بڑی گاڑیاں لگائی پانچ سو کسان بھی نہیں بلا پیا یہ کسانوں کا روز ہے پوری سرکار لگ گئی اور ایم ایس بی کا تینوں بلوں سے کوئی بات تھا نہیں میں نے نیوزن کیا دکس مہدے ہیں اور دکس مہدے آج جن بلوں پر چرچہ ہو رہی ہے وہ بل سترہ نو کو لوگ سبا میں اور بیس نو کو راجعہ سبا میں پارت ہوئے اور چوئی سپنیمبر کو ماہ میں راشت پتی نے مہدے نے استاکثر کر کے پورے دیس میں پرچارت کر دیئے آپ کس آدھار پر ان پرچارت دیس میں کے لوگ سبا اور راجعہ سبا اور راشت پتی مہدے کے دوارہ جاری کے ایک بلوں کو روکیں گے آپ نے کیا کہا ہے آپ بل کیسے لے کر آئے ہیں ادیس اور کارنوں کے قطن میں آپ نے کہا کہ ساتھ بھی انسوچی ہے اس میں سٹیٹ لیٹس ہے دوسری لسٹ ہے اس کے انٹری چودہ اٹھارہ اور اٹھائیس اور تیسی رنسوچی جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں ان کی انٹری تیس سیپٹری انٹری ستائیس میں کرشی بھومی بجار مال اتبادن پردائے اور ویترن کا اولے کیا ہے اور آپ نے کہا دیا ارٹیکل دو سو چوپن دو میں پردت سکتیوں کے آدھار پر آپ یہ بھی لے کر آئیں یہ سیئے دکس مہدے ہیں سویدان نے ارٹیکل دو سو چھانیس کے اندر ساتھ بھی انسوچی کے اندر ایک سینٹرل لسٹ سٹیٹ لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ کی بات کہی ہے سینٹرل لسٹ کے اندر ستان میں انٹری ہے سنسد کانون بناتا ہے سٹیٹ لسٹ میں چھانسٹ ہے اور کنکرنٹ لسٹ میں سنتالیس ہے جن پر سٹیٹ اور مکرنٹ دونوں کانون بنا سکتے ہیں آپ نے حوالہ دیا دو سو چوپن کا ادھار پر آپ کے انمتی سے میں دو سو چوپن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آرٹیکل دو سو چوپن ایک یدی راج ویدان منڈل دورہ بنائی گی ویدھی کا اوبند سنسد دوارہ بنائی گئی ویدھی جسے ادنیم کرنے کی لئے سنسد سکشم ہے کسی اوبند کے یا سمبرتی سوچی میں پرگنیت کسی ویشہ کے سممند میں ویدوان ویدھی میں کسی اوبند کے ورود ہیں تو کھڑ دو کے اوبندوں کے عادین رہتے ہو اتاستی میں سنسد دوارہ بنائی گئی ویدھی چاہے وہ ایسے راج ویدان منڈل دوارہ بنائی گئی ویدھی سے پہلے یا اس کے بعد پارت کی گئی ہو ویدوان ویدھی ابھی بھائی ہوگی اور اس راجع کے ویدان منڈل دوارہ بنائی گئی ویدھی رود اور سننمات رو کیوں بنا رہے ہو آپ کیا ادھکار آپ کو اور آپ نے جو یہ آپ لے کر آئے وہ کنکرنٹ لسٹ کی انٹری تیس اس میں اتباد اور مال کا لکھا جس میں ایک اندر سرکار قانون بنا سکتی ہے تیس ایک ہے کھاک اندر کھا دی تیل اتلان ہے تیس گہمے پسووں کو اس پسو مند میں اور سنٹر لسٹ آپ نے پڑی نہیں ہوگی سنٹر لسٹ کی انٹری بھیان لسٹ سیم جی پڑھ لو آپ اس میں انتراج ہے ویپار اور مانچے کے سمند میں اس میں یہ اُلے کیا ہے کیا کہ کنکرنٹ لسٹ کے کس انٹری کے ادھا پر بل لارہی ہے سیم لڑا جی مانچہ جائز غلط پرمپرا ہے مجھے انگیت کیا ہے آپ کو جب موقع ملے جب بیچ میں انٹریو نہیں کریں گے غلط پرمپرا ڈال رہے ہیں نیچے بیٹے نیچے بیٹے سینئر آدمی ہے آپ کائے کے سینئر ہیں کیا ایک جیمپل سیٹ کر رہے ہیں آپ مانتری جی مانی سدش آپ پروک نہیں کریں گے کس سدش کو اپنے بات چہر کی طرف دیکھ کے بات کریں دکس مہدے میں نیری پرانی دکس مہدے میں زمدہ آپ کی سرک شاکر نہیں کھڑا ہوں دکس مہدے تو دکس مہدے میں نویزن کر رہا تھا آرٹیکل دو سو چوپنی ایس پسٹ کرتا ہے کہ کنکرینڈ ڈشٹ کے کسی ایوشے پر اگر قانون بنتا ہے تو سنسد دوارہ بنائے گا ہے قانون ویدان سبارہ دوارہ بنائے گا ہے قانون کے اوپر پربھاوی ہوگا ویدان سبارہ کا کوئی قانون بنانے کا کوئی حق نہیں اور دو سو چوپن دو میں جس کا علیکہ آپ نے کیا ہے میں آپ وہی پڑھ رہے ہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کللہ جی دو سو چوپن دو میں راج ویدان منل دوارہ سمرتی سوچی میں پرگنت کسی اپبند راج ویدان منل دوارہ سمرتی سوچی میں پرگنت کسی ویشے کے سمند میں بنائے گے ویدی کا کوئی ایسا اپبند انتر ویشت ہو جو سنسد دوارہ پہلے بنائے گے ویدی کے اس ویشے میں کسی ویدان منل دوارہ بنائے گے ویدی کو راشت پتی کے ویچار کے لیے رکھا جائے گا ان کے نمیتی ملنے پر پروائی ہوگا ملہ اگر آپ کا چوپن دو کہ میں بات بھی مان لوں تو آپ اس کو مہاں میں مراجعپال کے بے پاس بھیجو گے مہاں میں راشت پتی کے پاس جائیں گے اور راشت پتی جی نے جو کیندر پل پر اسی چوئی سپٹیمبر پر اسفاکسر کر دیے تو کیسے پروائی ہوگا یہ میری سمجھ کے بات ہے آپ بنا مطلب صدن کا سمجھ جایا کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اگر آپ اس کا دو سو چوپن دو کا پرنتک پڑھ لیتے تو سائد آپ لے کر نہیں آتے میں کہ اللہ جی نویدن کا پرنتک پڑھ لیں آپ دو سو چوپن دو میں کوئی بات سنسد کو اس وشے کے سمند میں کوئی ویدھی جس کے انترکت ایسی ویدھی ہو جو راجعہ ویدان مندل دوارہ بنائے گی ویدھی کا پرورتت پروردن سنسدن نرسن کرتی ہے کسی سمجھ ادینیویت کرنے سے نوارت نہیں کرے گی ملہ سوورین پاور پارلیمنٹ کو اور اس کے بعد بھی آپ لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ تک مندلی جی آپ آرٹیکل دو سو انچاس بھی پڑھ لیں اس میں ساپ لکھا ہے کہ راجعہ ویدھی سوچی کے بیسے پر بھی ویدھی بنانے کا سنسد کو ادھکار ہے یہ ساری باتیں اس بات کو پرمانت کرتی ہے یہ سویدان کے پراہدان اس بات کو پرمانت کرتے ہیں کہ آپ کی نیتی اور نیت خوٹ ہے اور آپ آج خوٹا کام اس ویدان سباہ میں کروا رہے ہو ہمارے سویدان کے پارٹ ایک میں بھارت اتھار انڈیا راجعوں کا سنگ کی بھاو لکھے ہیں ہمارے پریویم پریامبل میں لکھا ہم بھارت کے لوگ بھارت کے ایک سمپون پربط سمپن سمات بادی پنتر پر لوگتان تر گھن راجعہ کی ستاپنا کہیں گے ہم کس سو جا رہے ہیں یہ میری سمجھ کے پرے کی بات ہے میں اس پر سمجھتا ہوں کہ سرکار کو سوچنا چاہیے فیڈل سسٹم پر چوٹ کر کے سبدان کی آتما پر چوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اب میں جو بل آپ لے کر آئے ہیں منتر جی اس پر بات کروں گا آپ اٹھا کر دارہ چھے دیکھو دارہ چھے میں کی اندر قانون کیا کہتا ہے دکس مہد ہے کسی راجعہ کرسی اپد منڈی سمیتی یا ان کوئی ویدی کے آدھین کرسک ویاباری الیکٹرونک ویاباری الیکٹرونک پلیٹ فار میں کسی بھی انسوچی کرسک اپد میں ویابار یا وکرے کے لئے فیس اپ کر چاہے کسی بھی نام سے ہو نہیں لی جا سکتے یہ سنسو دن ہے اندر سرکار گا اور آپ کیا لے رہے ہو آپ کیا سنسو دن لے کر آئے ہو سمیہ سمیہ پر کسی ویاباری چھتر میں کسی ویاباری کورپورٹر الیکٹرونک ویاباری یا ٹرینڈیٹ پلیٹ فارم سم ویاباری فصل وکرے کے لئے لائے جائے گی تو کرسی اپد منڈی اپد پر فیس اپ کر سیس ادیروت کرسکے ہو مطلب آپ کسان کے آج کسان کی بات کر رہے ہو یہ ٹیکس لگانے کا سنسو دن لے کر آئے ہو کسان پر آپ اور یہ نہیں یہ ٹیکس بھی دو پوئنٹ چھ پرسنٹ ہے پچھلی بار ہنگاوے میں چلا گیا آپ ایک بل لے کر آگئے وہ کرسی اپد منڈی سنسو دن بھی دیکھ دو جار بیس آپ نے انیس سو اکسٹھ کے سنسو دن کیا ست سترہ میں اس میں آپ نے کیا کہا کہ اب تو دکس مہدے ویڈمبنا دیکھئے راجستان کے کسی کرسی منڈی کے اندر کسان کوئی پسل لائے گا لائے گا لائے گا سب دنوں نے استعمال کیا ہے تو وہ کرسی اپد منڈی ٹیکس کے دائرے میں آ جائے گا کیا کرنا چاہتے ہو آپ میں سمجھ اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ دوسوچت کریں گے کتنی فیس ہوگی یہ ادھکار بھی آپ نے لے لیا آج پورے دیس کے اندر کرسی منڈی ٹیکس راجستان کے اندر پنجاب کے بعد دوسرے نمبر بھی ہے ٹو پوائنٹ سکس اور اسی ادھنی میں اندرکس مہد ہے سیکشن آٹھ کے اندر سمیدہ کھیتی جب کسان کرے گا اور قرار کرتا ہے اور اس میں کسان میں بیواد ہو گیا تو ایک میکنیزم ہے بیواد کے نفتارے کا ایش ڈی ایم کے پاس آویدن ہوگا دو کسان کے پرسنیتی ہوگے دو ویپاری کے پرسنیتی ہوگے ایک پرسنیتی مقرور کرے گا ایش ڈی ایم اور زوتا ہو جائے گا اور تیس دن میں بیواد کا نرنہ ہونا ضروری ہے اور آپ کیا کر رہے ہو کرسی بودھمنڈی ادھنی منطر کا تو بیواد کا نفتارہ ہوگا پڑھا آپ نے کرسی بودھمنڈی میں بیواد کے نفتارے کے لئے کیا کیا لکھا ہے میں سمجھتا ہوں اور اسی طرح آپ سیکشن چودہ کے اندر کیا لے کر آئے ہیں ادھرکس مہد ہے کوئی بھی ویدی جاننے والا ویکتی میں دیکھ رہا ہوں ارزا منطر جی کے چہرے پر آنے والے بھاؤں کو دیکھ رہا ہوں ان کو پیڑا ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی پڑا لکھا آدمی اس کو پڑے سنے گا تو یاد آئے تو منطر جی کہے گا کس پرکار کا قانون راج سرکار پارت ویدھے کے اب تک کے سبھی قانون اور رائیڈ ایفیکٹ کین کا قانون پہلے ہے آپ کس پرکار کے اندر کے قانون پر اور رائیڈ ایفیکٹ کرو گے آپ فیڈرل سسٹم پر کتنی چھوٹ کرو گے اور اسی میں سیکسن پندرہ کے اندر آپ کے اندر نے قانون پارت کیا سیول کورٹ کے ادھکاریتہ کو سمابت کر گیا آپ نے سیول کورٹ کہہ دیا سیول کورٹ کو ادھکار ہوگا بیواد کو نفتانے میں آپ کا معلوم ہے نیچنل جیوڈیسیل ڈاٹا گریڈ کی میں دیکھ کر آدھا دکس موڈ ہے سولہ لاکھ اٹھتر جار دو سو تیرہ مقدمے راجستان میں ڈسمبر دو اٹھار تک لمبی تھے اسی طرح آپ ایک سنسو دن لے آئے پس کسان کو پریسان کرے گا تو سجاد دیں گے کون سے قانون میں سجاد ہوگے کون سے ایکٹ میں فیر درد ہوگی پریسان کا کیا کیا دیفنیسن کہی تو بتاتے بھئی ملکہ آپ صرف اور اس کے بعد سوڑا سیکسن سوڑا قیمے آپ نیم بنانے کی سکتیاں آپ کو سویدھان کے اندر نیم بنانے کی سکتیاں آپ کے باست ہے ہی نہیں یا دوسرا بھی لے کر آئیں کرسہ سچکتگرن سیلیکشن قیمت آسواسن کرسی سیوہ پر قرار اس میں کیا لے کر آئے ہو آپ نے پڑھا نہیں پڑھنا چاہیے کرسی منتری ہو دھارہ پانچ میں ایک پرنتک جوڑے آپ نے اور پرنتک جوڑ کے کیا کیا ہے کہ اندر سرکار کا جو دھارہ پانچ ہے پانچ اے میں لکھا سویدہ کھیتی اور کسان کے کسان اور قرار کرتا میں قرار ہوگا تو گارنٹیڈ ملے کا پراؤدان ہوگا فصل چاہے خراب ہو اچھی ہو وہ ہو اگر سویدہ کھیتی میں قرار ہوگا تو جو گارنٹی ملے تیا ہوگا وہ ملے گا اور اس کے لئے پانچ بی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو کوئی بونس بھی اگر ملے گا بونس کا پراؤدان تو وہ بھی ملے گا اور آپ نے کیا جوڑ دیا آپ نے کہا ایم ایس پی سے ایم ایم ایس پی سے ادھک قیمت ادا ہوگی ایم ایس پی کا اس سے کیا سمند ہے یہ ویکلپک قانون ہے منتری مہدے کسان چاہے گا تو ویکلپک قانون کے آدھار پر اس قانون کو اپنائے گا چاہے گا تو نہیں اپنائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جب دیش کے کرشی منتری پراؤدان منتری جی نے میں نے پہلے کہہ دیا اور آپ کس پرکار کر رہے ہیں سیکسن ساتھ میں آپ پھر ایک امیڈمنٹ لے کر آئیں آپ کا بھگوان مالک ہے کے اندر سرکار نے کہا کوئی ٹیکس اور کسان پر کی فصل پر بکرہ پر کرنی لگے گا آپ پھر کر لگانے کا پستاو لی آئے کسان پر ٹیکس لگانے کا پستاو لی آئے آپ کی آتما میں درد نہیں ہوتا کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور بات اب آپ پر آئے گی منتری جی آپ آڈتیا ہونے اب جو ٹیکس ہوگا اس میں کیا لکھا ہے سرکار لائسنس بیاباری آڈتیا ایجنٹ جو کسان کے لیے فصل کا بکرہ کرے گا ٹیکس لے گا وہی اس کا پریوجک ہے وہی اس ٹیکس کو بھرے گا کیا ہے کیسے بھرے گا پریوجک کا کیا آپ نے ٹیکس سب کو ڈال دیا وہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا ٹیکس کہاں سے آئے گا کسان کے جیب سے آئے گا اب میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب میں میری بات سماپ کروں کیونکہ آپ آڈتیا کا بیپار بھی کرتے ہو اس لئے آپ نے کہا اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس لئے ایڈکس مہدے ہیں یہ جو ساتھ دو کے اندر سنسو دن لے کر آئے ہیں کہ اندر ایڈنیم میں ایسنسیل کومیٹری ایکٹ میں سٹوک سیما پر یہ تو کہ اندر سرکار نے سماپ کر دیا آپ اس کو بھی لاغو کرنا چاہتے ہو میں سمجھتا ہوں ایڈکس مہدے ہیں میں ابھی میری سمیں سیما میں ہوں میں جلدی پورا کرلوں گا ایڈکس مہدے ہیں سیکسن تیرہ کے اندر کہ اندر سرکار نے مدیستہ سے ایک نپ تارے کا میکنزم تیار کیا آپ منٹی سمجھتی کے انتظار کرنا چاہتے ہو کیا ہے اور پھر آپ سیکسن اندر آپ کو تکلیف ہے میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھ نہیں رہا آپ کو دیکھنے کی میری عمت ہی نہیں ہے آپ لوڈ سپو مانشہ دیش بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرہا رہے ہیں میں دیریل ہو گیا میں دیریل ہو گیا آپ ایڈری بولا آج ٹھیک ہوں دہرہ انیس کے اندر پھر یہ سیول کورٹ کو ادھکار دے رہے ہیں میں سمجھ میں نہیں آتا اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا کانون اگر دونوں کانونوں کو پڑھے تو نشجت طور پر بھاویے نکلے گا کہ یہ سمدھانک پراہدانوں کو دھتا بتا کر اس کانون کو لے کر آئیں اب دیکھ سمدھے آوسک وستو سنسودن ویدیک دو ہزار بیس میں سنسودن کے مادیم سے آوسک وستو ویسے سوپو بند راجستان سنسودن واہ کیا اوپ بند ہے دو ہزار بیس لے کر آئی اس میں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس میں ایک دہرہ تین ایک قیمیں سنسودن کیا ہے اور نئی دہرہ پانچ سی سات جوڑی ہے ستائیس سپٹمبر دو ہزار بیس ادھک سمدھے پینسٹ ورس کے بعد کاندر سرکار نے آوسک وستو ادنیم ایرسنسیل کومیٹیٹی ایکٹ میں سنسودن کیا ہے اور اس کے آدھار پر یہ آپ کے گوشنا پتر کا بھی حصہ ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا پھر آپ گوشنا پتر سے لینا نہ دینا نہیں کیوں گوشنا پتر سے آپ کا سمن دور دور کھا نہیں اور اس میں ایک اندر سرکار نے دھارہ تین ایک میں جو کیا اس میں ایسا دارن پرستیتیوں پر سٹاک سیما لگائی جا سکتے گیا جس طرح پراکرتی گابدہ آگئی ید ہو گیا اکال ہو گئی ایسا دارن قیمت بردی ہو گی ٹھیک اسی طرح کا آپ لے کر آگئی جرورت کیا تھی ایک سبت کا ہیر پر نہیں یہی ایسا دارن پرستی میں راج سرکار سٹاک سما لگا سکتی ہے یہ لے کر آگیا وہ سمیہ تھا جب دیس میں خدیان کم تھے انیس سو پچھمن میں اس کی آزادی کے بعد میں آشٹریلے سے گہوں آیا کرتا تھا ہم میں سے کئی سے لوگ بہت ساکسی ہے اس بات کے آج دیس میں اناج اتبات جی طرح آپ نے کہا نشجد طور پر دھرتی کا سنا چیڑنے والے کسان نے کمال ہی کر دیا ہمارا ہمارا جو بہائی کا رقبہ وہ بڑھتا جا رہا ہے ناج کا اتبادن بڑھتا جا رہا ہے اور ادکس مہدہ ہے ایک کرونا کال کے اندر میں دو منٹ انبو جو ہوا کہ کہیں تو مانگر آپ ارتی میں کسی جنس کی کہ کسی سٹیٹ کے اندر جادہ رہا کسی میں کم رہا کسان کو بندارن کے لیے آدھونک سویدہ ملے اس کے لیے پانچ دون دو ہزار بیس کو کرونا کی وسیعش پرسٹیو میں انبو کو دیکھتے ہوئے اوڈنس کے اندر سرکار لائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس پرکار آپ لے کر آئے ہوں کے اندر سرکار کے سنسودن کے ٹھیک بیسا گا بیسا تین ایک قیمیں ایک دتے دو سیکنڈ پرنتک کے علاوے کو اور پرنتک لگا کر آپ وہی آسادان پرستیتی اقال اور اس کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کا کامل ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا ادھک سمودے کہ اندر سرکار پر ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کو معلوم ہے اس بار کا بجٹ کیتا ہے دو جار بیس سکس کا ایک لاکھ سونسیس جار کا بجٹ ہے کرسی کا کیونینی گورنمنٹ کا اور آپ کے سمجھ میں دو جار نو دیس کو بار آجار تھا کبھی سنا آپ نے ستر آجار کروڑ روپے ہر برس کسان کے خاتے میں پردانمنٹی سمان نیدی یوجنہ میں جاتے ہیں آپ کو اپنا کال کھنٹی یاد ہوگا دو جار آٹھ کے اندر آپ نے ایک بار پچھ پن ہزار کروڑ کے کرجے ماف کرے اس کی توتی بجاتے رہے اور اس میں کتی اہم نمیتہ ہوئی آج آتم نیرور بھارت میں کرسی کے سرچنوں کو مضبوط کرنے کے لئے ایک لاکھ کروڑ کا پراہدان کیا آج آپ تو سیکاریتہ بھی دیکھتے ہوں گے دھائی کروڑ کسان جو کسان کریڈٹ کارڈز کی لیمٹ میں نہیں آرہے تھے ان کو کسان کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ میں جوڑنے کے لئے دو لاکھ کروڑ کا پراہدان کیا اور میں سمجھتا ہوں اس پرکار اس سمیں جب میں نے کہا راجستان کے اندر وسم پر ستی ہیں راجستان آدھ پورا راجستان دہستگردی کی زندگی میں جی رہا ہے اپراد اور اپرادی دونوں بے کابو ہے ویسے ستر بلاتے آپ نیشنل کرائیم بیرو رپورٹ پر چرچہ کرنے کے لئے بلاتے ویسے ستر بلاتے آپ آپ کی جو سینٹر سینٹر آف فور منیٹرنگ انڈین اکانومی پرکی میں جو بیروزگاری کے آنکھڑا ہیں ان کے لئے بلاتے آپ صدن کا سمیں جایا کرتے ہیں اس پرکار کا قانون جو سویدانک طور پر جس قانون کو روکنے کی آپ کوسس کرتے ہیں آپ کرنی سکو گے ہندوستان کا کسان آپ سے جباب مانگے گا کسان کے کلیان کے لئے کسان کی بہبودی کے لئے کسان کی انتی کے لئے جو قانون دیش کی سرکار لکر آئی ہے نرندر موڈی کی اگوائی میں نسچت طور پر دو ہزار بائیس کو کسان کے عامدنی دنگنی ہوگی آپ جتنے روڈ اٹکار رہے ہیں اٹکار روڈ اٹکار رہنا بہت بہت دنے والے کسان کے لئے کسان کے لئے